بَلَغَ الْوَلَابِ كَمَالِهِ کَشَفَ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَ جَمْعِ وَخِصَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلين وَعَلَى عَلِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین اما بعد بزرگان محترم رمضان مبارک کا آخری عشرہ آنے جا رہا ہے سر پہ کھڑا ہے ابھی رمضان مبارک ایسا لگ رہا کہ شروعی ہوا لیکن اس قدر تیزی کے ساتھ گزر گیا کہ اب آخر عشرے کو پہنچ گئے اخیر عشرے کا ایک خاص عمل اعتقاف ہے لہذا مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور چند باتیں عرض کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ اعتقاف بڑی فضیلت کا عمل ہے جس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن بھی اعتقاف اللہ کی رضا کے باستے کرتا ہے حق تعالیٰ شالہو اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آڑ بنا دیتے ہیں جن میں سے ہر خندق کی دوسرے خندق سے دوری آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ہے یہ تو عام اعتقاف کے بارے میں فضیلت ہے اور خاص رمضان مبارک میں دس دن کا جو اعتقاف کیا جاتا ہے اس کے بارے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اشرہ رمضان کا اعتقاف کرے اس کو دو حج اور دو عمروں کا عجر ملتا ہے لہذا اس فضیلت والے عمل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ اعتقاف کی اسی فضیلت اور حمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور پر احتمام کرتے تھے اور رمضان کے اشروں میں اعتقاف آپ کا معمول رہا ایک بار اللہ کے نبی نے پہلے اشرے میں بھی کیا پھر دوسرے میں بھی کیا پھر تیسرے میں بھی کیا لیکن آخر میں معمول یہ تھا کہ آخری اشرے کا اعتقاف کرتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری دنوں میں آخری اشرے میں اعتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو افاد دے دی یعنی زندگی بھر آپ کا معمول رہا اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے اعتقاف کرتے تھے ازواج متحرات کا بھی اس سلسلے میں احتمام ہوتا تھا خود حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری دنوں میں اعتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو افاد دے دی پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے بھی اعتقاف کیا اکریبات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے آخری عشر کا اعتقاف کیا حضرت عائشہ نے آپ سے اعتقاف کرنے کی اجازت چاہی آپ نے ان کو اجازت دے دی تو انہوں نے ایک پردہ ڈالی پھر حضرت حفظہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک اور چادر ڈالی پھر حضرت زینب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایک چادر اپنے مسجد کے اندر ڈال دی جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ یہ چادریں لٹک رہی ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلان کی ہے یہ فلان کی ہے فلان اور فلان اعتقاف کرنے کے لیے یہ چادریں ڈالے ہوئے ہیں پردے ڈالے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے منع کر دیا کہ اس سے دکھاوا ہو بارال اس سوالوں ہوتا ہے کہ حضرت صحابہ میں اعتقاف کے لیے جد و جہد اور شوق ہوا کرتا تھا تیسے مات یہ ارز کرنی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اعتقاف تین قسم کا ہوتا ہے ایک واجب ہوتا ہے ایک سنت محکدہ ہوتا ہے اور ایک مستحب یعنی نفل واجب اعتقاف تو نظر کا ہوتا ہے اور جو سنت محکدہ ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف ہے اور جو نفل اعتقاف ہے وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں اعتقاف مسرون ایک عشرے کا ہوتا ہے جو رمضان کی اکیسویں شب سے شروع ہو کر عید کے چاند نظر آنے تک ہوتا ہے لہذا رمضان کا اعتقاف کرنے بالوں کو بیس تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے یعنی آج کی مغرب سے پہلے پہلے اعتقاف میں بیٹھ جانا چاہیے اور عید کا چاند دیکھ کر اعتقاف سے نکلنا چاہیے اور اعتقاف مستحب یا نفل اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے وہ ایک دن بھی ہو سکتا ہے دو دن ہو سکتا ہے تین چار دن ہو سکتا ہے دس پانچ منٹ بھی ہو سکتا ہے بیس پچیس منٹ بھی ہو سکتا ہے جب بیٹھے اعتقاف کی نیت کر کے بیٹھے اور جب اٹھنا ہو تو اٹھ جائے یہ نفل اعتقاف ہے رمضان کے دس دنوں کا اعتقاف سنت کفایہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے اعتقاف کر لیا تو دوسرے لوگوں سے ساکت ہو جائے گا اور اگر ایک نے بھی نہ کیا تو سارے شہر والے گنیگار ہو جائے گا البتہ یہاں سوال یہ ہے کہ بڑے شہروں میں سے ہر محلے میں کوئی اعتقاف میں بیٹھنا سنت ہے یا پورے شہر میں کسی ایک جگہ کوئی اعتقاف کر لے تو کافی ہے اس میں بعد مفتیان حضرات کی رائی یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں کم از کم ایک آدمی اعتقاف میں ضرور بیٹھے اور شہروں کے علاوہ گاؤں وغیرہ میں جہاں ایک مسجد ہوتی ہے دو مسجدیں ہوتی ہیں چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے وہاں ایک مسجد میں بیٹھنا کافی ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے شہر میں ایک جگہ کوئی اعتقاف کر لے تو یہ بھی کافی ہے بہتر یہی ہے کہ ہر ہر محلے میں اعتقاف کیا جائے اور اس لاغ ڈاؤن کے موقع پر کم از کم ہر مسجد میں ایک ایک ہی آدمی اعتقاف کے لئے بیٹھ جائے اور مسجد کے ذمہ دار حضرات اس کے لئے تیہ کر دیں کہ فنہ آدمی بیٹھا کرے تو بہتر ہو چوتھی بات اعتقاف کے احکام و مسائل تو بہت ہیں یہاں مختصر طور پر چند باتیں ارز کرتا ہوں ایک بات تو یہ کہ مرد مسجد میں ٹھہرے گا اعتقاف کرے گا خواہ اس مسجد میں پانچوں وقت نماز ہوتی ہو جماعت سے یا نہ ہوتی ہو اور عورت اپنے گھر میں کوئی جگہ مقرر کرے گی اور اسی کے اندر وہ بیٹھے گی وہیں پر رہے گی بلا ضرورت وہاں سے نہیں نکلے گی دوسری بات یہ کہ اعتقاف نیت کے ساتھ ہوتا ہے اور اس لئے نیت کر کے بیٹھے اگر بغیر نیت اور ارادے کے مسجد میں جا کر ٹھہر گیا یا عورت اپنے کمرے میں جا کر رک گئی لیکن نیت موجود نہیں تھی تو اعتقاف نہیں ہوگا اس لئے نیت کر کے جائے اور نیت یہی ہے کہ دل میں یہ آہد کرے دل میں اللہ سے بات کہے کہ میں اعتقاف کر رہی ہوں میں اعتقاف کر رہا ہوں تیسی بات یہ کہ اعتقاف کرنے والا مرد جنابت سے پاک ہو اور عورت ہو تو حیض اور نفاس اور جنابت سے خالی ہو پاک ہو پانچمیں بات یہ ارز کرنی ہے کہ اعتقاف میں دو قسم کی باتیں حرام ہوتی ہیں ناجائز ہو جاتے ہیں یعنی اگر اعتقاف واجب ہے سنت ہے تو ان باتوں کی وجہ سے اعتقاف فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنا لازم ہوگا اور اگر اعتقاف نفل ہے تو ان باتوں کے اعتقاف کی وجہ سے اس کا وہ اعتقاف ختم ہو جائے گا ان باتوں میں سے یہ کیے ہے کہ اپنے اعتقاف کی جگہ سے یعنی مسجد سے یا عورت ہے تو جہاں وہ بیٹھی ہے اعتقاف کو اس جگہ سے بے ضرورت باہر نکلنا امدن ہو یا بھول کرو ہر صورت میں اس سے اعتقاف ٹوڑ جاتا ہے اعتقاف کی جگہ سے باہر نکلنے سے اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے جبکہ نکلنا بلا ضرورت ہو ہاں اگر ضرورت ہو چاہے طبعی ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو تو اس کی وجہ سے اعتقاف فاسد نہیں ہوتا طبعی ضرورت جیسے پیش آپ پاخنے کو جانا اس سے اعتقاف فاسد نہیں ہوتا یا عورت کے پاس کوئی کھانا پکانے والا نہ ہو تو وہ خود کھانا پکانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور کچھن روم میں گئی اور پکا کر واپس آگئی تو اس سے بھی اس کا اعتقاف نہیں پوٹے گا یا کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتقاف کر رہا ہے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعہ کے لیے مسجد جامعہ کو جانے کی اجازت ہے اس سے بھی اعتقاف فاسد نہیں ہوگا اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ضرورت سے باہر نکلے تو ضرورت پوری ہوتے ہی اس سے فارغ ہوتے ہی فوراں واپس آجانا چاہیے اور وہاں پر کچھ ویسے ہی بیٹھ گئے یا کوئی چیز دیکھتے رہ گئے تو اس سے بھی اعتقاف فاسد ہو جائے گا دوسری بات جمعہ کرنے سے اعتقاف فاسد ہو جائے گا خابول کر ہو یا قصدن ہو اور جو کام غالباً جمعہ کا باعث ہوتے ہیں جیسے بوسہ لینا بغیرہ تو یہ بھی اعتقاف میں ناجائز ہوتے ہیں مگر ان کی وجہ سے اعتقاف فاسد نہیں ہوتا اللہ ہے کہ منی نکل جائے تو فاسد ہو جائے الغرس یہ اعتقاف کے کچھ اہم ضروری مسائل کی طرف اشارہ تھا اعتقاف میں اصل تو عبادت کرنا ہے اللہ کی رضا پانا ہے گھر کو چھوڑا بیوی بچوں کو چھوڑا سب سے اپنے تعلق کو منقدے کیا اپنی تجارت کو ٹھک کیا اور مسجد میں یا کسی عورت ہے تو وہ اپنے گھر کے کونے بڑھ گئی یہ صرف اس لیے تاکہ اس کو اللہ مل جائے اللہ کی رضا مل جائے لہذا اس میں نفل نماز کا فرض کے علاوہ نفل نماز کا تحجد کا ذکر و تلاوت کا یا کوئی دینی کتاب کے پڑھنے کا معمور رکھنا چاہیے اور اپنے اوقات کو عبادت سے معمور رکھنا چاہیے اور دیم گار اسی کام میں رہیں ضرورت کے وقت آرام کریں اور اس کے علاوہ زیادہ تر وقت ایسے ہی کاموں کے اندر خرچ کیا کریں بے ضرورت کسی دنیا بھی کام میں مشغول ہونا باتچیت میں مشغول ہو جانا موبیل فور میں مشغول ہو جانا ادھر ادھر کی باتیں دیکھتے رہنا یہ سخت مکروح اور ناجائز باتیں ہیں اسے پوری طرح احتراز کرنا چاہیے اور ضروری کوئی بات ہو تو کر سکتے ہیں باقی کوئی اور بات ادھر ادھر کی خاموخہ کی کرتے بڑھنا کراہت سے خیالی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين